اسلام علیکم امید ہی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لومین کو یوز کرتے ہوئے 2D پلان کو رینڈر کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس سکیچ اپ میں ایک فائل اوپن ہے اور اسی کو میں لومین کے اندر لگے جاؤں گا بسیکلی میں نے لومین بھی اوپن کیا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں میں نے لائف سنگ کے ضرور اس کو سنکرونائزیشن بھی لگائی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس فائل اوپن ہے میں یہاں پر اگر کسی اور ویو پر کلک کرتا ہوں تو ادھر بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس وہ ویوز جون سے ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں تو ابھی میں اس طرح کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیلنگ اس کی گائی بھی ہوئی ہے میں یہ سنکرونائزیشن کو روک کر دوبارہ سے اس کو پلے کر دیتا ہوں یہ لائف سنگ جونس ہی ہے لومین کی سنکرونائزیشن یہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی ڈیپینڈنگ کے آپ کا جو یہ موڈل ہے اس کا سائز کتنا بڑا ہے اور اس میں موڈل کیا کیا ہیں اور فردر جو آپ نے ادھر لومین کے موڈل میں اگر آپ نے کام کیا ہوگا تو وہ کتنا ہے بھی ہے تو یہ ابھی بھی اسی ذریق سے ٹائم لے رہا ہے اور لائٹ تو اس کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پر top view میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر میں یہ سیلنگ یہ روف اور سیلنگ یہ دونوں میں ہائٹ کر دیتا ہوں یہ اب میرے پاس ایک plan view میں ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں سے پھر بعد میں کیمرہ میں جا کر parallel projection پر کلک کر دیتا ہوں یہ کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا میرے پاس اب میں دیکھتا ہوں میرے پاس یہاں پہ بھی دیکھیں چیز اپ ڈیٹ ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی بھی آپ کو یہ walls جو ان سے یہ نظر آ رہی ہے اور یہ 3D کا impact دے رہی ہے میں یہ نہیں چاہتا میں جاتا ہوں کہ ڈبل نائن میں ہی نظر آئے تو بسیکلی وہ سیٹنگ میں نے رینڈر میں کرنی ہے اور اس کے لیے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایزر اسی طریقے سے جو کیمرہ تھا اسی کیمرہ میں وہ open ہو گیا ہوا ہے اب میں اس کی جو focal length ہے وہ میں end تک پہنچا دیتا ہوں جو کہ 300 mm یہاں پر یہ بتا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو میں zoom out کر لیتا ہوں اپنے رینڈر کے حساب سے اس کو رائٹ یا لیٹ جتنا آپ نے لے کے جانا اتنا آپ کال لیں centralize کال لیں جو کہ میرے خیال سے اس کے لیے یہ یہی پر بہتر ہے میں ادھر اس کے بعد اس کو کو کلک کیا اور اب چونکہ میں اگر اس کو جسٹ رینڈر لوں گا تو یہ کافی simplistic آجائے گا میں چاہتا ہوں کہ نہیں کہ تھوڑا سا اس میں style آجائیں میں چاہتا ہوں کہ realistic ہو یہ کافی بہتر ہے اور اگر آپ نے مزید تھوڑی سی اس میں کام کرنا ہے تو آپ اس کے جو shadow range ہے وہ آپ sharp بلکہ ultra sharp کر لیں زیادہ بہتر ہے اور یہ shadow range کو بڑھا لیں اور brightness کو تھوڑی سی زیادہ کر لیں اور correction کو بھی تھوڑا سا بڑھا لیں تاکہ یہ آپ کے پاس ویسے تو یہ موردن انف ہے آپ اس طریقے سے آپ اس کا top view کا رینڈر آپ لے سکتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے اور اس میں تھوڑا سا کیچ یہ ہے اگر آپ نے اپنے 2d موڈل میں سارا جو کام کیا ہوا ہے وہ گروپ کی شکل میں کیا ہوا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا مطلب آپ یہ ساری building zones یہ یہ intact ہے اور یہ ایک ہی گروپ میں ہے تو اس طریقے سے آپ لومین میں کس طرح کرتے ہیں اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں ادھر اور اور یہاں پر ہم مل فرز یہ ذرا کسی اور view میں چل کے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر سے ceiling of views کے حساب سے وہ کر رہے تو میں اس کو پھر سے resynchronize کر لیتا ہوں اوکے اس case میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر چونکہ آپ کی building اور roof اور یہ walls یہ سارا کچھ ایک ہی گروپ میں ہیں ہیں الگ الگ آپ نے نہیں بنایا ہوئے اس case میں آپ یہ کر لیں کہ یہاں سے آپ یہ place پہ click کریں اور ادھر سے آپ کے پاس یہ utilities میں جس میں آپ click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ ایک clip plane آئے گا ٹھیک ہے یہ grade آئے گا آپ یہ clip plane پہ click کر کے آپ وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے کرتا ہی ہوں گے توفیو پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس ساب سے clip plane پہ click کر دوں گا یہ میرے پاس اب ذرا plane آگیا ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کے roof پہ اس کو place کر دوں گا اور اس کے بعد select پہ جا کر اس plane کو select کر دوں گا اور اس کو confine کر دوں گا vertical movement کے حساب سے اور میں یہ جہاں رکھ جاتا ہوں یہ بالفرج اتنی ہائی ٹھیک ہے تو اس پہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ ایک چیز note کریں کہ یہ درخت وغیرہ جو ان سے ہیں یہ بھی سارے آہ 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 کاٹے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تب ہی ہو سکتے ہیں اگر میں یہ یہ سارا کچھ اگر میں نے رکھنا ہو کے نہیں درخت وغیرہ جو ان سے ہیں وہ صحیح نظر آئیں اور آہ جو صرف walls ہیں وہ کٹی جائیں آہ یہ نوٹ کر لیں کہ جو چھوٹے درخت ہیں وہ ابھی نہیں کٹے گئے کیونکہ وہ اس plane سے نیچے ہے جو اس کے اوپر والا پورشنل وہ کٹا گیا وہ تب ہی وہ تب ہی possible ہے اگر میں یہاں پر آہ جو میرے پاس یہ layers ہوں اگر میں واپس اس کو select کرتا ہوں اس plane کو اور یہاں پر میں دیکھ آہ یہ جو میری آہ building ہے وہ اور یہ جو درخت ہیں وہ سب کے سب آہ الگ الگ layers میں ہوں ٹھیک ہے تو اس کیس میں پھر ہی میرے پاس جو trees ہوں گی جو الگ layers میں ہوں گی وہ صرف انہی کو کٹے گا ورنہ نہیں کرے گا وہ ٹھیک ہے تو ابھی فیل حال اب یہ آگیا میرے پاس view again میں render میں جاتا ہوں اور یہاں سے یہ پھر سے میں جاتا ہوں top view میں اس کو set کر لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور focal length کو مزید میں بڑھا لیتا ہوں اس کی تھوڑی سی پہرے میں setting کر لوں یہ بڑھا سی جگہ پر ہے بس بڑھا سا روٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب again اس کی بھی میں وہی کر لیتا ہوں کہ اس کو فیل حال select کر لیتا ہوں اس کیمرہ angle کو اور اس کے بعد میں اپنے پچھنے والے render میں جاتا ہوں اور copy effects جو میں نے وہاں پہ apply کیا تھے وہ ہی میں یہاں پر paste کر لیتا ہوں اور یہ میرے پاس دونوں render جو ان سے ہیں وہ دونوں طریقے سے اس طریقے سے ہم top view لے سکتے ہیں top view render کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آگے کے لیے دیکھتے رہیے thank you موسیقی